بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو بلکہ آج کی ویڈیو دعویٰ نہیں ہے بلکہ پروف ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو بچے پیسیز کے ساتھ ایک نیو سرل کی کرتی بنانا سکھاؤں گی اور کس طرح وہ ایزلی بازار میں سیل بھی ہو جاتی ہے وہ تمام باتی آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں تو انجلے ویڈیو کو اپنے انٹر دیکھنے ہوں تک کوئی پارٹ آپ سے سکیپ نہ ہو پیسیز جو میرے پاس بچے ہوئے ہیں یہ ایک آرٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے بچ گئے ہیں پس ہمیں پیسیز سے بھی کرتیاں بنا لیتے ہیں الحمدللہ اور وہ کرتیاں بہت اچھی پرائز پر ہماری ہاتھوں ہاتھ بگ جاتی ہیں تو دیکھیں آپ نے بھی اس بات کو اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے کرتی میں کنورٹ کی آپ دیکھیں یہ دو لمبے پیسیز مجھے ایک سائٹ سے بچے ہوئے نا ان کو میں کوئی فرنٹ اوپن بنانا ہے تو یہ فرنٹ کے طور پر ہماری کام میں آئیں گی ایک کوئر ڈبل پیس میرے پاس تھا لیکن نیت اس کی کم تھی تو میں نے اس کے اوپر پیچھے آٹھ انچ کا تیرہ لگا دی ہے اس طرح بیک تیرہ بھی آگیا جو فیش کے مطابق ہے اور لینڈ بھی کمپلیٹ ہو گئے دیکھیں آگے میں نے چاری دیگہ چھوڑی ہے اس کے ساتھ میں برابر برابر کرتی کٹنگ تمام کر لوں گی اور جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو کٹ کر دوں گی بس فرم لے کے چاری دیگہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے نا یہ تمام میں نے پہلے چیک کر لینا یہ ہمیں فولڈنگ اور ڈیزائننگ میں کام آئے گا اب ہمیں دس انچ کا یہاں سے پینل بنانا ہے اور اس میں میں نے یہاں پر پلیٹس ڈال کے اس کو ریڈی کرنا ہے اس پارٹ تک نیچے سے پارٹ کو سیدھا کر لیں گے یہ پیس سیدھا ہونے کے بعد دیکھیں ہماری کرتی یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں یہ ایک اور ڈبل پیس ہے اس سے میں سب سے پہلے میں جو ہم ریلسلیز بنانی ہے تو میں یہاں سے کپڑے کو بلکل کورنر تک گھما دوں گی اب دیکھیں یہ کتنا یہ ڈبل کپڑا ہے اب یہ نیچے سے ہمارا تقریباً جو نیچے کا سولنج کا پیس ہے وہ ہمارا بازو بن گئے اب پہلے کرتی کو تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پہلے کرتی کے شروع میں نے ڈیڈی انچ کی جگہ چھوڑی ہے یہ جگہ صرف کٹنگ میں چھوٹی میں نے بھی گلہ نہیں کٹا ہے اب یہاں پہ بس اس ڈیڈ انچ کی بات میں پہلے ہاف انچ کی یا ایک سینٹی میٹر کی جسٹ ایک پلیٹ لگاؤں گی آپ نے دباؤں میں صرف ایک سینٹی میٹر لینے سے زیادہ نہیں لینا اور دس انچ پہ آگر اس کو روک دینے بس اسی طریقے سے اب ہم اس لائم کے آگے ایک انچ کا نشان لگائیں گے پہلے اب انچ انچ پہ مارک کر لیں اس طرح کام بہت زیادہ ایزی بھی ہوگا اور بلکل سیدھا بنے گا کوئی غلطی نہیں آئے گی اسے دوبارہ ہم ایک سینٹی میٹر کی لینے لگا دیں گے اس طرح پہ میں چار لینے میں اس سائیڈ پہ کمپلیٹ کروں گے چار لینے میں اس کے سامنے والی سائیڈ پہ پیس پہ کمپلیٹ کروں گی اس طرح سے دونوں سائیڈ پہ پلیٹ ڈالنے کے بعد ماری فرنٹ کورٹی کا ڈیزائر بننا شروع ہو جائے گا ہم نے فرنٹ پہ پہلے سنگل فولڈ کرنا شروع کر دی ہے میں اس کے کنارے پہ ٹانکہ لگا رہی ہوں بس یاد ہے جو شروع کا کنارے کا پارٹ بنت ہے آپ کمرشل بھی ہم لوگ اس کو ایسے ہی فولڈ کرتے ہیں اسے کام میں صفائی آتی ہے اس فولڈنگ والے پارٹ کو ہم دوبارہ پھر سے فولڈ کر دیتے ہیں اور اب اس دوبارہ ٹانکہ ہم نے ٹانکی کے اوپر ریپیٹ کرنا ہے اس طرح سے ہماری بازو کے فرنٹ کی فولڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی بس میں نے اس شرٹ کے اوپر کسی قسم گلے اس کے استعمال نہیں کیا جس میں نے اس کے اوپر بٹنز کا استعمال کی ہے اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور باقی شرٹ کو پہلے کمپلیٹ کریں گے اب بس دیکھیں اس کے علاوہ وہ سرے پیسز دوبارہ بچ چکے تھے بس میں تمام پیسز کو آپ اس میں جوڑ لگا لیا ہے کیونکہ مجھے اس کے لئے فرل بھی چاہیے اس میں سب سے زیادہ آپ کو اسے دکھانے کے بعد کہ جب میں نے اس میں ایک ایک انچ کی پلیٹس ڈالی ہیں تو جہاں جو جوڑ آئے ہیں میں نے اس جوڑ کے بھی بلکل سیدھا کر کے اس کے موں کے ٹاپ کے اوپر یعنی کہ میں نے ایک پلیٹ دے دی اس میں تمام جوڑوں کے اوپری پلیٹس آگئی اور آگے پیچھے پلیٹس ہو اس طرح آپ کی جو فریل ہے وہ بہت زیادہ فیشنیبل اور مطلب پلیٹس فلے ریڈی ہو گئی ہے فیشن بھی بن گیا اور آپ کا کام بھی نکل گیا ہے اس لئے آپ کو اسے لگا کر دیگر ہوں کہ آپ کو انداز ہو کہ ہم نے کیسے جوڑوں کو چھپا دی ہے پلیٹ کی پلیٹ ہے اور جوڑ بھی اندھا چھپ چکا ہے اس تمام ہم نے فریل کو ایسے ہی ریڈی کر لیا ہے اس سے اچھا ایڈیا آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے مسلش یہ ضرور کیجئے جگہ مجھے کم نے بتائی گئے تاکہ میری بھی مزید اصلاح ہو سکے جو بازوں کو اپنا پارٹنس کو پہلے ہم جھوڑ لیں گے اور اس کے اوپر ٹاپ سچ بھی لگا لیں گے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے پٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں بس کسی بھی کام میں جب ٹاپ سچ لگایا جاتا ہے تو اس کے کام کی نفاثت بڑھ جاتی ہے اور مزید خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اب اس نے کیسے ملے اس بھی نہیں لگانی پڑے گی اس کو میں دو ٹاپ سچ لگائے ہیں ایک کنارے کا اور ایک پاؤں گا اور دیکھیں شرٹ ہماری ریڈی ہے اس کو ہم آگے سے یہاں لپس لگانے والے ہیں پہلے میں دونوں پلیٹس دائم آئے پورا کر دیئے اپوزیٹ سیڈ پر دونوں کو میں بٹھایا ہے آپ دیکھیں میں دو ہنچ کے لپس کا سائز کاٹ ہے اب میں گلے کے اوپر ہر دو دو ہنچ کے فاصلے پر یہ لپس لگاتی جاؤں گی بس کیونکہ یہ ریش بھی کرتی ہے تو آپ نے سوڑا اسا کیرفلی سینا ہے آپ نے سوڑا اسے پیچھے سے ہاتھ کو کھینج کر رکھنا ہے تو کسی کس سے ہم کی کسی پلیٹ کا مطلب اس پر نہ آئے اور آپ کے کام میں کوئی خراب نہیں نہیں دیکھو تمام لپس لگنے کے بعد ہم اس کی نیک لینڈ ریڈی کرنے والے ہیں بس سے دیکھ پہلے میں دو پٹیاں لگائی ہیں ان کو ہم جب اندھا کی سائیڈ پر فولڈنگ کریں گے اور تروپائی کرنے کے بعد اس سان سے ہماری پٹیاں ایسے ریڈی ہو جائیں گی اب بس دیکھیں میں نے بس گلے کو یہ جو ہلکا سا گاٹا ہے اس میں اسی گلے کو پہلے پیپر پر ڈوا کر لوں گی کیونکہ مجھے آگے اس کے لئے بیبی کولر لگانا ہے اب بس 3 دین نیچ کے فاسل میں سائیڈ پر مارک کروں گی بس پہلے میں پہلے میں 3 نیچ کے فاسل میں سائیڈ پر مارک کریں اب بس دیکھیں آپ گلائی کرتے اس کے لئے اس کے لئے سوٹ گہرائی میں ایک ہین جہاں نیچے مزید لئے بباقی نشان پر میں نے اپنی ٹرسنگ رپیٹ کمپلیٹ کر لئے اب یہ دیکھیں یہ بیبی کولر ہمارا بن گئے اس کو سائیڈ سے بھی کٹیں گے پہلے میں نے پیپر بھی کٹ کے اب کو دکھایا ہے اب اس سیم پیس میں بکرم پہ کٹنے کے بعد اوپا سے دورت رچہ کٹوں گے تو کہ وہ ریب بن جائے اب اس دیکھیں یہ دونوں سیٹ پیسے فٹ آ جائیں گے اب انہیں بکرم پہ کٹنے کے بعد کپڑے پر پیسٹ کر لیں گے دیکھیں یہ کپلیٹ ہو چکے ہیں اب مزید بچے پیسے جو چھوٹے بچ گئے ہیں ان کو اس کے نیچے ہم رکھ کر اور دونوں سائیڈ سے ہم اس کو سلائی کر دیں گے اور پھر گلہ اور شولڈر اوپا سے سلائی نہیں کریں گے اب سائیڈ سے تمام کپڑے کو کٹ کر دیں گے بارک بارک کٹس لگائیں گے اور اس کو پلٹا کے ہم لوگ آئرن کر لیں گے یہ دونوں ریڈی ہیں مجھے دیکھیں اب ان کو ہم گلے کو برکے جسٹ اوپا ٹانکہ لگا دیں گے انہیں گم نہیں کریں گے اس کے پر ہم شولڈر کو رکھیں گے بیک شیڈر کو اور اوپا سے ٹانکہ کمپلیٹ کر دیں گے بس میں اب اس کو دونوں سائیڈ سے پکڑنے کے بعد اس کا بیک گلہ تقریباً دو سے دھائی انچ گہرائی میں اس کو کٹ کی کمپلیٹ کر لوں گے دیکھیں دونوں گل میں آف انچ کا فرق ہے کیونے کے لئے پہلی بہت ہم نے شورٹ رکھی ہے جو کپڑا مزید بچا ہوئے اسے تریچہ تھوڑا سیٹنگ کر کے بس میں اسے دھائیڈے انچ اوڑی اور پٹیاں کار لوں گے تاکہ میں گلے کے اندر اس کو لگا کے پائپنگ بنا سکوں بس ہم پائپنگ لیں گے حصول ہے کہ ہمیشہ اس کو بیک سائیڈ سے لگائیں گے پورا بیوز ایک پاؤں کا ٹانکہ اور ایک سینٹی میٹر کے ٹانکہ لے کر لگا لیں گے بس بازو میں نے اسے کمپلیٹ کر لوں گے اور یہ ہمیشہ دیکھیں بیوز میں نے آف در کمپلیٹ کر لیا بس یہ اس کو ہم نے اسے بٹن سے لگائے ہیں اس کے دیکھیں ہماریلہ سلیوز ہیں بس بازو میں بہت زیادہ خوبصورت قسم میں کرتی ریڈی گئے بس یقین کہ جب ہم ریڈی کر لیتے تھے تو ہمارے کسٹمر نے دیکھا اور دیکھتے اس کو آٹر کیا تھا کہ اس کو میں ہی لوں گی بس ہم نے اس کی فٹنگ اس کسٹمر کے منازبت سے کی ہے اور ہم نے دیکھیں ہماری ہاتھ ہاتھ سیل بھی ہو گئی ہے دیکھیں بس نیچے اس کی فٹنگ کتنی پیاری لگ رہی ہے مجھے امید دیں چلے ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا مقامل ہوگا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا خوش رہیں اور خوش یہاں بانٹیں اللہ حافظ